حدیث میں اور قطبِ سیر میں آیا ہے کہ کافلہ جب روانہ ہوگا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے خون کے ساتھ اشار لکھے گئے اور اشار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی وہ جو حدیث پاک میں ہیں برئی برمہ شفاعت یہ میری اہلِ بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَاللَّهَ نے اس پر جنت حرام کر دی تو خون کے ساتھ خون آلود کلم کے ساتھ الفاظ بکھے گئے خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت رزیم ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا تھی شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملائے حسین کے نانا کی خیرات نہیں ہے تو سمع اترجو امت قطلت لسائی شفاعت جدہی یوم الحسابی حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں پھر اس کے نیچے لکھا فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيْءٌ فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيْءٌ وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِينَ نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنیے جائے وَقَدْ قَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرِنَ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْقِدَابِ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رکم تھا کافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیرانِ کربلا آقا علیہ السلام کے گلچنِ رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوے دمشق اس کافلے کو روانہ بانتا اس پورے کافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے امامِ زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھیں سیدہِ کائنار کی سہبزادیاں تھیں ان کی پوتیاں تھیں آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی خطیقہ تھا ان کے پاس پانی خطیقہ تھا انہوں نے کافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں یزیدی کافلے کا سربراہ دھوپ تھی جلتراتی دھوپ تھی سہرات تھا اس نے اپنے لئے خیمہ نصب کرایا چونکہ بڑے دور سے پانی آنا خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور تمازتِ آفتاب سے تبتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیاں کو ننگِ آسمان کے نیچے بٹھا پورا کافلہ اسی حال ہوا ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچلاتی دھوپ میں تبتا رہا امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین کی پیاریاں لختِ جگہ شہزادی سیدہ سکینہ اصل ناموں کا عربی وزن میں سکینہ ہے عرفِ عام میں سکینہ جنہا ہے اصل لفظ ہے سکینہ سیدہ میں عرفِ عام کا لفظ استعمال کروں گا تلفز بتا رہا سکینہ سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ سہرہ میں چھوٹا سا ایک درخت ہے چیلہ چھوٹا سا چیلے کے ساتھ جاری ہے اس کا تھوڑا سا سایا ہے چلچلاتی دھوپ ہے سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جاری میں جا کے مٹی کا سرحانہ بنا کے لیٹھ گئے ریترے سرحانے پہ لیٹھ گئے سیدہ سکینہ کی آنکھ لکھ گئے آر تھی اس درخت کی چھاری کی پانی آیا جزید جیوں نے آواز دے دی کافلہ چل پڑا اور کجابے میں تھی کہ سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے تھے کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے کافلہ چل پڑا کافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سرحانہ بر جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ 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 ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھار کے آگے چلے پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سرحانور آگے نہیں گیا اس نے اور لوگوں کو بلایا اوروں کو بلایا بڑی کوشش کی مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلتا گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں وہ پریشان ہو گئے وہ سیدنا امام زہن العابدین کے پاس گئے یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے ان کا سر انور آگے نہیں چلتا ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی وہ اپنی ہمشیرہ اپنی پھوپی سیدہ زینب کے پاس آر عرض یہ پھوپی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گل لیں لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا سہزادی رہ گئی ہے سر انور آگے نہیں چلتا نیزہ گڑ گیا ہے سیدہ زینب نے ایک ایک کنام لے کر پوچھا تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو وہ ترپ اٹھی اپنے کجاوے سے نیچے آگئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں شاید جہاں کجاوے کافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں دورتی دورتی شام کا وقت تھا اندھیرہ تھا سایہ تھا دور کی پیچھے پہنچی اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نکاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھیئے اور ان کو چومتی ہیں اور سیدہ سکینہ اس نکاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نکاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں چومتی بھی ہیں روتی بھی ہیں اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نکاب پوش خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے ہماری بیٹھی کو سنبھال لیا ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹھی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو عجر دے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی انہوں نے چہرہ انوہ سے نکاب پلٹا پرمایہ زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ فاطمہ حسین کی لخت جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی کافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں یہ روح تھی مجسم تھی کیا تھی سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی متمثن تھی روح اقدس تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا ان کو ساتھ لیا وہ تو چونکہ روحانی طور پر کامت تھی رخصت ہو گئیں نگاہ سے اوجل ہو گئیں سیدہ سکینہ کو لے کے سیدہ سکینہ کو لے کے کجابے میں رکھا چل پڑی اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمس سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی شادیانے بجتے تھے وہاں باجے بجتے تھے شہر سجائے گئے تھے اور جزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے اور فتح جزید کی جشن کے سماح میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کافلہ گزرتا تھا ان کے سر انبر نیچے تھے سر کافلوں پر تھے نیزوں پر اور اس طرح ایسے محول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق جزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا اور بھوتسوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتہ تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے بغاوت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاق کرنے والے مالک ہیں دنیا اور اقمہ کے عوام کو خبر نہ تھی بھیڑ تھی ایک بازار میں بھیڑ تھی کافلہ آگ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا پریشان حال تھی چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی دیکھتی تھی تکتی تھی ایک خاتون کے گھر کے قریب جگ چوک میں کافلہ رکا ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں قیدی ہیں انہوں نے اپنے خادموں کو نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیجا پھر پانی کے ساتھ خجوریں بھیجی جو کچھ گھر میں مجسر تھا خدمت توازو کرتی گئی چادریں بھیج دیں کپڑے سائبان کے تام لیں چادریں بھیج دیں پانی بھیج دیا جو اس کے گھر میں جو کچھ مجسر تھا بھیجتی گئی دیکھتی گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو شہزادوں کو جس جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں کافلہ رکا رہا جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے اتنے میں خاتون آ گئی کہ آجا خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا یہ تم خاتون کون ہو تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں نے ایک زمانہ مدینہ تیوہ میں حضرت سیدہ فاطمت تزہرہ کی نوکری میں گزارا میری نوجوانی تھی میں سیدہ فاطمت تزہرہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی پرانی بات ہے اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کی عطا سیدہ کائنات کہ کوئی نصیت کر دیں تو مجھے سیدہ کائنات میں اور بایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا ایک ہی نصیت ہے کبھی کہتی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا آپ بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے میں تو نہیں جانتی آپ کونے اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیئے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں میں نے تو بھلائی سریح کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نے نصیت کی تھی ایک ہی نصیت کی کہا تھا سلامت رہنا زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان سے بھلائی کر دینا میں تو آج سیدہ فاطمہ تزارہ کی اس وسیت پہ عمل کر رہی میں نے دیکھا ایک قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی یا بھلائی کر دی سیدہ زینب کے آنسوں نکل آئے خاموش نہیں خاموش نہیں آپ نے جواب میں کہا شبیدی تو نے قیدیوں سے بھلائی کیا قیدیوں پر احسان کیا ہے بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے میں کیا بدلہ دوں کیا چاہتی کہا بی بی ایک دعا کر دے دعا کر دے جب میں سیدہ فاطمہ تزارہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے حسن اور حسین اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں سیدہ کائنات تو مثال فرما گئی اب مجھے نہیں معلوم وہ مثال میں ہیں اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتمع بھی مثال فرما گئے اب میری یہ انتجا ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ میری ان سے ملاکات ہو جائے یہ دعا کر لیں تو سیدہ زینب فرما آتی ہے بی بی تیری دعا قبول ہو گئی یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ کہتی زینب ہے اس حال دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت